فائنلی بھائی لوگو لیکس وغیرہ آگئی ہیں سفٹ ڈیزائر کی نئی والی کی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اپنا ریڈ کلر کی سفٹ جو ہمیں دیکھ جاتی ہے اس کے آگے جو چل رہی ہے گرے کلر کی ڈیزائر بھی جو چل رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے سیاج وغیرہ کوئی سی گاڈی نہیں ہے یہ ماروتی سوزو کی ڈیزائر ہی ہے ٹھیک ہے بھائی لوگو پیچھے کے لک بغیرے کی بات کرتے ہیں تھوڑا سوزو کا لوگوں دیکھنے کے لئے مل جائے گا لوگوں کے نیچے آپ کو کروم فنش میں پوری پٹی دیکھ جائے گی جو کی بڑھیا لک گاڈی کو دے رہی ہے اور بمپر کی اگر بات کروں بمپر پورا ریڈ کلر میں دے گا نیچے جیسے الگ کلر دے دیتے تھے اسکل پلیٹ وغیرہ وہ چیز اس میں نہیں ہے پورا بمپر ایک ہی دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کی ایک بڑھیا چیز ہے شارف ان انٹینا ہمیں اس گاڈی میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کی ایک بڑھیا چیز ہے میرے بھائی لوگو یہ ویرینٹ جو ہم دیکھ پا رہی ہیں یہ ٹو موڈل تو نہیں رہنے والا ہے سائر یہ ویرینٹ وی ایکس آئی یا جیڈ ایکس آئی ہی رہنے والا ہوگا بلکل ٹوپ لائن نہیں رہنے والا ٹھیک ہے بھائی لوگو یہ چیز اس سے کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ ماروتی سوزو کی ڈیزائر ہی ہے دو کلروں میں ہمارے سامنے یہ دیکھ رہی ہے اور بکنگ وغیرہ اگر آپ اس کی کرانا چاہتے تو سورو وغیرہ آپ کرا سکتے ہیں نومبر تک جو ہے اس کی ڈیلیوری وغیرہ بھی ہونے لگ جائے گی اور لونچ بھی ہے نومبر میں ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی لوگو تو یہ ہے پیچھے سے کچھ اپنی ڈیزائر جو کی بہت تکڑی بھائی لوگو لگ رہی ہے ٹائر سائز کی اگر بات کریں پچھلی بار سے سیمیلر سا ہی ٹائر سائز دیکھنے کے لئے مل رہا ہے زیادہ بڑا کچھ ٹائر سائز اس میں ہمیں دیکھنے کے لئے نہیں ملے گا اور پیچھے کی اس کی ہیٹیل لائٹ جو رہنے والی ہے نا یہ ایل ایڈی ہی رہیں گے اور کچھ کچھ نہ ایسی فیل دے رہی ہیں آئی ٹین نیوز کی لائٹ آتی ہیں جیسی ایسی فیل دے رہی ہیں دیکھ سکتے ہو آپ یہ جل رہی ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ ورک کرتی ہیں اچھی لگ رہی ہیں کنیکٹڈ کہہ رہا ہوں سوری وہ تو یہ کی روم فینش اس میں دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے کی ایل ای ڈی ٹیل لائٹ اس میں ہمیں دیکھنے کے لئے مل جائے گی ٹھیک ہے فرنٹ کی اگر بات کروں سوزوکی کا بیچ میں لوگو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی لوگو اور اس کی ہیٹ لائٹ بلکل اوڈی کی طرح لگ رہی ہے مجھے تو آپ لوگو کیسے لگ رہی ہیں کمنٹ بوکس میں جرور بتا رہا بمپر بھی اس کا بہتر ہی لگ رہا ہے اور آگے سے کچھ بھاری سی گاڑی جو ہے لگ رہی ہے کچھ ایسا فیل نہیں دے رہی کہ ہاں بھائی یہ ماروتی سوزوکی والوں کی شفٹ ہی ہے اگر یہ بیچ میں لوگو نونا اوڈی ہی لگے گی جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے سے بھی لک بہتر دیا گیا ہے گاڑی کا بمپر جو ہے مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ بوکس میں جرور بتا کے جانا ٹھیک ہے بھائی لوگ یہ گری کلر والی گاڑی ہے اپنے سامنے کچھ گریل اس کی ایسی دیکھنے کے لیے مل جائے گی نیچے آپ کو فوگ لیمپ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور ایلیڈی ہیڈ لائٹ ہی اس میں ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے ٹھیک ہے بھائیو دو بھائی پر ہمیں اس میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور اس کا آگے کا لک جو ہے بہت ہی پیارا دیا گیا ہے کچھ کچھ جیسے آپ نے آئی ٹین نہیں نہیں جیسے آئی ٹونٹی کا آگے سے شیپ ہوتا تھا نا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو پہلے ڈیزائن دیتے تھے اس کے پیچھے بونٹ کا زگار ایسا سا کچھ جس میں بھی دیکھنے کے لیے ہمیں مل جاتا ہے جو کی ایک بڑھیا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب والی جو خالی شیفٹ ہے اس کا لوگو آپ لوگوں پر دیکھنے مل جاتا ہے اور اس کا جو ہے بلکل بیچم بیچ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے بڑھیا ہے گاڑی آگے سے تو بہت ہی تکڑی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو پیچھے سے کیسے لگی آپ بھی کمنٹ بوکس بتانا اور آگے سے تو گاڑی لگزری لگی رہی ہے بھائی اور روڈ پر گاڑی آ جائے گی تو اور ہی تکڑی رہنے والی ہے ایلوے وغیرہ کا سائج کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سیفٹی ریٹنگ وغیرہ اس میں اچھی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے ہم لوگوں کو اور گاڑی جو ہے سیفٹ ڈیزائر اس کا کس کس کو انتظار ہے وہ بھی اپنا ضرور بتانا ٹھیک ہے بھائی لو وہ آگے سے اپنا اس میں ہمیں اس طریقے کا ہی سیٹ اپ وغیرہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور کچھ زیادہ خاص نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا مجھے جو ہے اس کا سائج وغیرہ بھی تھوڑا بڑا بڑا سا لگ رہا ہے پہلے والی سفٹ کے مقابلے میں اور جیسے امیز آنے والی ہے امیز بھی کچھ کچھ ایسی ہی آنے والی ہے نئی فیس لفٹ آئے گا امیز کا بھی ٹھیک ہے بھائیو اور یہ اپنی ڈیزائر آئی ہی گئی ہے اب ٹھیک ہے بھائی لوگ جیسے کی گاڑی آپ کو دیکھ رہی ہوگی کنٹینر میں سے اترتی ہوئی ٹھیک ہے اب یہ ڈیلر شپوں پہ جو ہے گاڑیاں جا رہی ہیں آس پاس کے ڈیلر شپوں پہ آپ بھی جا کے پتہ کر سکتے ہیں کب تک گاڑی وہاں پر آ جائے گی فیلال میں ڈیلر شپ پہ گاڑی پہنچنے لگ گئی ہیں یہ کنٹینر میں سے گاڑی اتر رہی ہے اور یہ ڈیلر شپ کی طرف ہی گاڑیاں جا رہی ہیں بھائیو ڈیزائر جو ہے گاڑی مست لگتی ہے جو بات ہے شارف ان انٹی نے بھی دے دیا ہے آپ کے تو اسٹوپ لیمپ بھی ہے اس مطلب سارے ہی چیز دیکھو گاڑی کے اندر دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں جو کہ ایک بڑیا چیز رہنے والی ہے پیچھے سے گاڑی اپنا بہترین لگ رہی ہے آگے سے بھی اچھی لگ رہی ہے اور پیچھے سے بھی اچھی لگ رہی ہے بس مجھے نا تھوڑی سکی ہیں بیک والی جو ڈیلر لائٹ ہیں یہ تھوڑی پسند سی نہیں آ رہی ہیں آپ لوگ کو کیسے لگ رہی ہیں آپ لوگ جرور بتا دینا ٹھیک ہے بمپر کا ڈیزائن میں بھی اچھا لگ رہا ہے کوئی ایسی دکت والی بات چیز بمپر میں بھی ہمیں دیکھنے کے لیے نیم دکھ رہی ہے ٹھیک ہے بارحال یہ ہے کہ ابھی تو فیلال میں جو ہے پینٹرول میں ہی گاڑی لونچ ہوگی ڈیزل میں کب لونچ ہوگی ڈیزل میں بھی ساید یہ گاڑی نہیں دیکھنے کے لیے ملے گی پینٹرول میں ہی دیکھنے کے لیے ملتی ہے پہلے تو آیا کرتی ہے ڈیزل وغیرہ میں لیکن اب جو ہے نہیں آتی اب یہ گاڑی جو ہے پینٹرول میں تو سب سے پہلے پینٹرول میں ہی دیکھنے کے لیے ملے گی اگر سی این جی میں آئی تو کچھ ٹائم بعد دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے اور میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ماروتی والوں کو یہ چیز پر دھیان دینا چاہیے جو اپنا سی این جی بھرانے کا کیپ وغیرہ جیسے ہے وہ نئی والی سیفٹ میں دے دیا اتنا بدہ سا سمچہ بھی لگانی ہوتی ہے ایسا اس میں کچھ نہ دیں تو ہی بڑھیا رہے گا اور جہاں سے پینٹرول ڈلواتے ہیں وہی پر ہی دیتے ہیں بریزہ میں اور اپنا بلینوں میں دیتے ہیں یہ پینٹرول جہاں سے ڈلواتے ہیں وہی پر ہی سی این جی کا بھی سسٹم دے دیتے ہیں سی این جی ڈلوانے کا وہی چیز بہتر رہتے ہیں نئی والی سیفٹ جو ہے ساید میرے حساب سے اسی ریزن کی وجہ سے نہیں بھک پا رہی ہے ابھی زیادہ تر گاڑی نہیں دکھ رہی ہے سیفٹ روڈ پر پر امید کرتے ہیں کہ یہ گاڑی زیادہ روڈ پر دکھے اگر اس میں سی این جی وغیرہ دے دے طریقے کے ساتھ میں اور بڑھیا مائلج وغیرہ کے نام پر تو یہ گاڑی بھکتی ہیں ان کا ایوریج وغیرہ اچھا ہوتا ہی ہے ماروتی کا سب ہی گاڑیوں کا تو ٹھیک ہے بھائی لوگو اپنا نومبر میں آپ جو ہے آ جائے گی نو نومبر سے پہلے پہلے نو نومبر تک جو ہے گاڑی لونچ ہو جائے گی لونچ ہونے کے بعد میں اپنا اس کی ڈیلیوری وغیرہ بھی ہونے لگ جائیں گی اور اپنا جس کا بھی من ہو اپنا جا کے آس پاس اپنا چیک کر لیجئے اور اپنا گاڑی بک کر لیجئے بہترین طریقے سے ویسے گاڑی آپ کو کیسے لگی کمینٹ بوکس میں ضرور بتانا اور آج کی ویڈیو کے لیے یہیں رکھتے ہیں تھینکس فور ووچنگ ٹاٹا بائی بائی ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اور کس چیز کے بارے میں آپ کو ویڈیو جاننی ہے آپ مجھے بتا دینا میں آپ کے لیے وہ ویڈیو بنانے کی پوری پوری کوشش کروں گا تھینکس فور ووچنگ ٹاٹا بائی بائی ملیں گے آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں